تو اللہ نے چار باب الحوائج بتائے ہیں معصومین کے ذریعے کہ چار باب الحوائج ہیں پہلی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے ایک ہوتا باب الدعا ایک ہوتا باب الحوائج توجہ ہے باب الدعا دعا میں ہم بھی ہو سکتی ہے شکر بھی ہو سکتا ہے لیکن حاجت کی جمع ہے حوائج جب کوئی حاجت انسان کسی کی بارگاہ میں لے کے جائے یعنی جو انسان کی احتیاج ہو تو جو اس حاجت کا قبول کروانے والا ہو اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ جہاں جس در پہ حاجات قبول ہو وہ ہے باب الحوائج تو سب سے بڑے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر القاظم علیہ السلام دوسرے باب الحوائج عباس ابن علی میں تھوڑا سی دیل جلتے رہیے گا تیسرے ہیں باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل انہیں بھی روایات میں باب الحوائج کہا گیا حضرت مسلم ابن عقیل اور چوتھے باب الحوائج حضرت علیہ السغر کہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے انہیں باب الحوائج کہا گیا تو آج میں حاجات کے عنوان سے کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطالب تو پہلی پہلو کو پیش کرنا چاہوں گا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے برادران جس انداز سے بیٹھے مجھے بتایا ہے کہ خہران میں بھی میری بہنوں کے بھی امام بھرگاہ میں بہت زیادہ بیٹھنے کے مسائل ہوتے ہیں حوائج حاجات اگر کوئی رکھتا ہے تو کہاں جائے حاجت پوری ہو تو بتایا گیا کہ ایک باب الحوائج ہے ساتھوے امام اب ساتھوے امام کیسے باب الحوائج ہے پیش کرنا چاہ رہا ہوں سن یہ گا تھوڑا ساتھ دیجئے گا میرا تو اب ساتھوے امام سے مطالق ہے کہ آپ چودہ برس کے تھے کہ چھٹے امام علیہ السلام جو میرے ساتھ اکھیے گا تو چوتھے بیٹے ہیں اور بالکل جب گہوارے میں چھے تو ایک امام کے شاگر دیں کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر ملنے گیا تو دیکھا چھٹے امام گہوارے میں کسی بچے سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہا ہے تو میں کہیں ہسنے لگا مونا بچے سے باتیں کر رہا ہے تو چھٹے امام جلال میں آئے کہا یہ بچہ نہیں ہے ہجتِ خدا ہے یہ عام بچہ نا یہ ہجتِ خدا ہے کہا میں بڑے عدب سے بیٹھا سننے کے لیے تو چھٹے امام کچھ دیر باتیں کرتے رہے کہتاج جب میرا یہ ہوا کہ وہ جو گہوارے میں تھے وہ بھی بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینے لگے توجہ ہو ایک اور جملہ یہاں پیش کر دوں یہ ہمارے بارہ اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیوں کیا ہے توجہ ہو پہلے امام نے بھی دوسرے تیسرے باروے امام تک سب کے لیے ثابت ہے دنیا میں آتے ہی کلام کیا مولا امیر نے رسول خدا سے امام حسن حسین نے مولا علی سے امام سجاد نے مولا حسین سے امام باقر نے چوتھے امام سے ہر امام نے باروے امام نے گیاروے امام سے تو ہر امام نے کلام کیا گہوارے میں تو میں بہت سوچا کرتا تھا یہ کلام کیوں کیا تو میری نگاہوں میں سورہ مریم آیا وہاں جنابِ مریم کو جب اللہ نے کہا نا بچہ لے کے جائیے تو کہا پروردگارہ کیسے جواب دوں گی بچہ کہاں سے آیا کہا آپ خاموش رہیے گا بچہ بولے گا تو جنابِ مریم فَأَشَارَتْ إِلَيْهَا گہوارہ جب لے کے گئیں تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف فَقَالُوا كَيْفَنُوا كَلِمَ مَمَنْ كَانَا فِي الْمَحْدِ سَبِيَا جو گہوارے میں نو مولود بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں اب سب کے سب اعتراض کر رہے ہیں یا اختہ حارون اے حارون کی بہن آپ کے ماں باپ بڑے پاک دامند تھے عمران بھی اچھے تھے آپ کی والدہ الیزبت بھی اچھی تھی آپ بچہ کہاں سے لے آئیں آپ نے اشارہ کیا میں نہیں بول سکتی آج بچہ بولے گا توجہ تو کئی مرتبہ معصوم بچے عصمت کی گواہ بنتے ہیں ایک مرتبہ جنابِ عیسیٰ بولنے لگے اب میں سوچا کرتا تھا کہ یہ بارہ اماموں نے کیوں بولا اب جب سمجھ میں آیا کہ جنابِ عیسیٰ نے جنابِ مریم کی گواہی دی تو کوئی عیسائی یہ نہ کہہ دے کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہیں اللہ نے بارہ سے بلوا کے دکھایا آرے اس کے تو نائب بھی بولتے ہیں ان کے بارہ کے بارہ نائب کے حوارے میں بول رہے ہیں حضانہ کے نامی باب الحوایت پش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے یقین مانی بے انتہا نہ کہاتے زور نہیں لگ رہا مجھ سے تو لیکن آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پش کروں گا کہ ساتھویں امام چودہ برس کے ہیں تو امام نے کہا یہ باب الحوایج ہے چھٹے امام نے کہا اور باب الحوایج اشارہ کیا اور دیکھا امام چھٹے امام پڑھاتے تھے جب پڑھاتے تھے تو اس میں صرف شیعہ نہیں آتے تھے اہل سنت کی بھی بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے آتے تھے امام ابو حنیفہ شیعہ نہیں تھے پڑھنے آتے تھے امام پڑھاتے تھے کبھی نہیں کہتے تھے بھئی جب تم امام نہیں مانتے تو پڑھنے کیوں آتے ہو توجہ ہو امام مالک بھی پڑھنے آتے تھے امام ابو حنیفہ بھی پڑھنے آتے تھے امام پڑھاتے تھے ارے یہ تو چلے پھر مسلمان تھے یہودی عیسائی آتے تھے یونان کے بڑے بڑے فلسفی آتے تھے پڑھنے کے لیے پڑھاؤ جو عظمت سمجھ کے مان لے اسے آنے دو جو نام آنے اسے جانے دو وہ اور ہوں گے جو تلوار سے منواتے ہوں گے ہم علم سے منواتے ہیں تو اب یہ امام نے اشارہ کر کے کہا یہ تمہارے باب الحوائد ہیں میرے بعد تمہارے امام ہیں تو اب سب کے سب چھٹے امام کے فرزند ساتھویں امام کو دیکھ رہے ہیں چودہ برس کے کم مولا آپ نے بتایا ہے کہ کھلا ہوا در اس کے سامنے نماز نہ پڑھو جلتے ہوئے چراغ کے سامنے نماز نہ پڑھو کھلی کتاب کے سامنے توجہ بڑھتی ہے تو آپ کے فرزند کھلے در کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بیٹا نہیں ہے جب یہ نماز تمام کرے تو انہی سے سوال کرنا کہ کھلے دروازے کے سامنے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں اب جیسے ہی ساتھویں امام نے نماز تمام کی سارے کے سارے چھٹے امام کے شاگرد آئے کہ فرزند رسول آپ کے بابا نے کہا کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروح ہے امام نے کہا ہاں کہ پھر آپ نے نماز کیوں پڑھی کہ جانتی ہو کیوں مکروح ہے کہ ہاں توجہ بڑھ جاتی ہے کوئی سامنے سے گزرے توجہ بڑھ جاتی ہے امام نے کہا میرا خدا اس دروازے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے تمہارے احکام ہو رہے ہیں ہمارے اور دروازہ کھلا ہو تو تم دروازہ ہی دیکھتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہماری ٹانگوں سے تیر بھی نکال لیے جا تو ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں